کوئی ایسی طرز تواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیری پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہلِ ارم سے ہے کسی بدکدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری نہ ستازائے گاہے جہاں نہیں نہ حریفِ پنجائے فگنائے وہی فطرتِ اصداللہی وہی مرحبی وہی انتری کرم اے شیحِ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظرِ کرم وہ گدہ کے تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغِ سکندری اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرے کعبے کے گر چکر لگا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ تیرے دیوانے جو اس وقت مشکلات ہوئی ہیں ان کا کوئی حل آ جائے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کعبے کو جو شکایت ہے اگر میں اس کا ازار کسی بدکدے میں بھی کروں گا تو وہاں رکھے ہوئے بدھ بھی ازارِ حمدردی کے طور پہ توبہ توبہ کرنے لگیں گے آج بھی جو دنیا میں جنگ ہو رہی ہے وہ حق اور باطل کی ہی ہو رہی ہے اور ایک جانب جو ہے وہ مرحب اور انتر کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی شیرِ خدا کے مسلک پر چلنے والے کھڑے ہیں اور آخری شیر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے عرب و عجم کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ آپ کے لطف و کرم کا انتظار فرما رہے ہیں وہ بھکاری مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے انتظار میں ہیں جن کے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش نے سکندر کا شاہی دماغ عطا فرمایا